اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ہوں اور میرے طرف سے میری تمام یوٹیوب فیملی سب دیکھنے والوں کو رمضان مبارک اچھا جی میں نے کھانا وغیرہ کھا کے بچوں کو تیار شیئر کر کے سلا دیا تھا لٹا لیا تھا ابھی تو ان کو سوانے کا ٹائم نہیں تقریبا نو بجے کا ٹائم تھا تین گریوی کے پیسز میں نے نکال لیا تھے جو میں نے پریویس ویلوگ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں نے گریوی بنا کے نکھی ہے تو بس اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے دم لگا دیا تھا تاکہ یہ دی فروسٹ ہو جائیں تھوڑی سی پھر میں نے ان کے اندر مٹر ایٹ کر دیا تھا ہمیں سیری کے لئے ہنڈی بنا رہی تھی شام کے ٹائم ہم نے مسور کی دال بنائی تھی اور ساتھ چاول اور اب جو ہے نا کیمہ اور مٹر ہی بنائیں گے اور دوسرا کیمہ نہیں تھا ملا تو پھر چکن کا کیمہ ہی لے آئے تھے اس کو واش کر کے اچھے سے ڈرائی کر کے میں نے پھر جو ہے نا بنانا سٹارٹ کر دیا اور ایزی لی فورن سے میری ہنڈی جو ہے نا وہ تیار ہو گی تھی اچھے اس ٹائم میں نے آٹا بھی فریش گوند لیا تھا صبح پراتھو وغیرہ کے لئے اور اتنے زیادہ پراتھیں ہمارے گھر میں کھاتے نہیں ہیں بس دو سے تین بنتے ہیں باقی روٹیاں بنتی ہیں تو بس میں نے ہاں پہ جانا گوند کے رکھ لیا تھا اور صبح افرہ تفریم نہ پڑے اور سارے کام کلیر ہوں اس لئے میں رات کے ٹائم اچھے سے کچن کو کلیر کر کے سوں گی تاکہ صبح سکون سے ہم سیری بنا سکیں جتنے بھی برطن تھے سارے میں نے واش کر لیا تھے پھر تراویاں وغیرہ پڑھ کے اور پھر ہم سو کے تھے تاکہ صبح فریش فریش اٹھیں اتنے مزے کے روزیں ہیں ماشاءاللہ سے تھنڈے تھنڈے اور ٹائم بھی بہت کام ہے تو کوشش کرنے کے بچے بھی روزیں رکھیں بڑے بھی رکھیں تو سکون سے جانا عبادت بھی ہو سکتی ہے اور میں نے اپنے بیٹے سے بھی بولا تھا وہ بھی تراویاں پڑھ لیں تاکہ وہ بھی روزے کی تیاری کر سکیں سارے تین بجے کا الارم لگا لیا تھا تاکہ اچھے سی چیزیں جوانا وہ بنا سکیں اور سکون سے بیٹھ کے کھا سکیں افرا تفریح میں کیے ہوئے کام جوانا وہ اتنا میس کریٹ کرتے ہیں انہ کے بعد میں بندہ سوچتا ہے تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں وہ زیادہ بہتر تھا اور یہاں پہ میرا جو مٹر ہے نا مٹر اور چکن وہ ریڈی ہو چکے تھے اس طرح سے اب میں تھوڑ سا پانی ڈالوں گی تاکہ تھوڑی سی گریوی بن جائے اور پانی ڈال کے دم لگا دوں گی تب تک میں نماز وغیرہ بھی پڑھ لوں گی اور باقی کام بھی ہو جائیں گے ہانٹی میری ریڈی تھی بس دنیاکس کے اوپر ڈال دیا تھا دم لگا کے رکھ دیا تھا اب یہ ریڈی ہے تو سٹوف جوانا وہ آف کر دوں گی تاکہ پھر جوانا دھیان میرا اس کی طرف نہ رہے سہری کی ٹائم باجی بھی آگئی تھی اور ان کے بس تین دن رہ گئے ہیں بس ہیلپ مل رہی ہے ان کی کافی ساری مجھے بعد میں ان کی یاد آئے گی اور ہم دونوں نے مل کے پھر سہری بنائی انہوں نے پراتھے روٹیاں وغیرہ بنائی میں نے چائے سوئیاں اور باقی چیزیں جو ہے نا وہ ٹیبل پر رکھی اور اتنی ایک بندہ آپ کے لیے آج ہے نا ہیلپ کے لیے تو بڑا بندہ ایزی ہو جاتا ہے تو یہاں پراتھے بن رہے تھے مزے مزے کے ساتھ چائے جو ہے نا وہ بھی میں نے زیادہ ساری بنا کے رکھتی تھی سب اپنا ایک ایک مک پییں گے تب ہی جا کے ہمارا دن گزرے گا کیونکہ ہم دن کے ٹائم صبح کے ٹائم جائے پی کے پھر پچھلے تین چار بجے کا ٹائم جو ہوتا ہے نا اس ٹائم بھی پیتے ہیں تو ایک ایک مک پییں گے تب ہی جا کے جانا ہمارا وہ پورا ہوگا اچھا میں نے کسالن گرم کر لیا تھا اس میں ہارٹ پوٹ پہ میں رکھوں گی تاکہ اس کو بار بار گرم نہ کرنا پڑے یا جا کے اس کو ڈائننگ پہ رکھاؤں گی تاکہ چیزیں جو ہے نا کیچن سے نکلتی جائیں اور زیادہ میس بھی نہ ہو اور چیزیں بھی جو ہے نا وہ اچھے سے سرف ہو جائیں سب گھروں میں سے نا آوازیں آ رہی تھی اتنی رونک تھی سہری کی ماشاء اللہ سے اور برکت بھی اتنی ہوتی ہے اور اتنا سکون ملتا ہے جب سب بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ہمارے گھر میں بہت ہی کم موقع ہوتا ہے جب ہم سب کھانا کٹے کھاتے ہیں یہاں پہ چائے بن گی تھی اور ابو کے لئے چائے نکا رہے تھے شگر فری پھر باقی میں ہم چینی ڈال کے اچھے سے پکا لیں گے اور یہاں پہ نا بچے بھی روزہ رکھیں گے اور اس کے لئے کیک پیس لے آئے تھے تاکہ اگر ان کو نوٹی کھانے کا نا دل کرے تو تھوڑی سے یہ لے لے کیک پیس اور ساتھ دیں وغیرہ بھی وہ بھی رکھ لیا تھا دیں جو نا میں بہت رہی تھی آگے بھی ابو سے کہ اگر دودھ ہم ایکسٹرہ لے لینا تو دیں گھر کا بنا وہ زیادہ بہتر رہے گا یہ میرے پاس نیسلے والا تھا جو مطلب اتنا ٹیس نہیں ہوتا نا جتنا آپ دوسرا گھر پر بنا کے یوز کرتے ہیں وہ زیادہ مزیک ہوتا ہے تو یہ میں نے رکھ لیا تھے پر نیکس کوشش کروں گی کہ خود ہی گھر پر بنا لوں پانی کا جگ بھی فل کر کے رکھ لیا تھا اس کے بعد ابو کے لئے سوئیہ بن رہی تھی جو ہم سب بھی کھائیں گے بس نام ابو کا جلتا ہے ون ٹی سپون کے قریب میں نے یہاں پر گیا اٹ کیا اور بس تھوڑی سے سوئیہ اچھے سے ان میں فرائے کر لوں گی اور دو تین دانے جناہ الائچی کے اٹ کر لوں گی جس سے بہت ہی مزیکی شروع آتی ہے اگر آپ ڈرائی نٹس اٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں اس کے بعد چینی میں نے غلق ٹائم پر ڈالی ہے یہاں پر پانی ڈال کے پھر ہی چینی ڈالتے ہیں پھر بھی کچھ مسئلہ نہیں بنا پر پھر بھی اگر آپ پانی ڈال کے چینی ڈالیں تو بہتر رہتا ہے تو ساتھ ہی دودھ اٹ کر لیں اب آجی مجھے ساتھ بتا رہی تھی نا کہ پہلے پانی اٹ کرتی تھوڑی سی سوئیہ تھوڑی سی ڈیلی ہو جاتی نا پھر دودھ اٹ کرتی تو ہیر فرس ٹائم تھا فرس سہری تھی فرس ٹائم سوئیہ بنا ہی سہری میں ایسے تو بنتی رہتی ہیں پر وہ بندہ بھول بھی جاتا ہے نا باجی کے بچے بھی اٹھ گئے تھے نا بس وہ ایک دوسرے کو ٹیز کر رہے تھے کون نہیں اٹھ رہا ہم روزہ رکھ رہے ہیں ہمارا بھی یہ ہوتا تھا نا کہ ہم اٹھ جاتے تھے پھر ہمیں ہوتی تھی ہمارے بہن بھائی بھی اٹھیں وہ کیوں نہیں اٹھ رہے اچھا جی سوئیہ بھی ریڈی تھی اور پراتھے بھی گرم گرم ریڈی کر رہی تھی باجی اور میں سب کو نہ بٹھا کے نہ ڈائننگ پہ گرم گرم سرٹ کرتی جاری تھی پھر میں نے اور باجی نے بیٹھ کے پھر سہری کی لاس میں جا کے باجی میری مہمان ہے کچھ دنوں کی بس چلی جائیں گی پھر ان کی یاد آئے گی کیونکہ کافی ہیلپ ملتی ہے نا دو بندے ہو جائے نا بہت ہیلپ ملتی تقریبا پونے پانچ مجھے کا ٹائم تھا ہم لوگوں نے سہری کمپلیٹ کر لی تھی بس اب چائے رہ گی تھی اور پھر پانی پینا تھا دو دو گلاس ہی پیئے زیادہ پینے نہیں ہوا فرس ٹے تھا اور تھوڑی مشکل بھی ہو رہی تھی سہری کرنے میں اور بس یہاں پہ جائنا میرے لے کتنے یوسفور رہے ہیں نا یہ کچھ چیزیں بچ کی تھی دال سوئیاں بچ کی تھی نا تو میں نے ان کے اوپر یہ پیپر چڑھا کے فریش کے اندر رکھ دی اس کے بعد میں نے برتن واش کر لیے پہلے تو میں سوچ دید ان کو رکھ دوں اور اٹھ کے ہی کر لوں گی پھر میں نے کہا نئی بچوں نے سکول بھی جانا ہے اور پھر جو نا میں نے بچوں کو سکول بھی نہیں بیجا میرا مائنڈ چینج ہو گیا میں نے کہا اچھ فرس روز ہے اور میرے بیٹے کا بھی فرس روز ہے تو وہ آج جو نا ان کو سکول نہیں بیج دی تو اب میں نا اپنی روٹین میں اس کو شامل کروں گی کہ برتن جائنا واشیری کے فورن بعد دماز وغیرہ پڑھ کے قرآن پڑھ کے واش کر دوں گی اور سات بچوں کو بھی سکول بیج دوں گی ناشتہ وغیرہ کرا کے پھر میرے پاس پورا دن پڑھا رہے گا ایزی رہے گا میرے لیے بھی اور باقی کام بھی ہزیلی ہو جائیں گے جارو جو ہے نا وہ جو ہے نا سب کچھ اٹھ کے کر لوں گی اتنا میس نہیں تھا کیونکہ میں رات کو سونے سے پہلے سارا کچھ کلیر کر کے ہی سوتی ہوں تو اتنا زیادہ گند بھی نہیں ہوتا تو باقی کام صبح ہو جائیں گے اور یہ کام بہت ضروری ہوتا ہے سنکھ میں ویسے بھی برتن پڑے ہو نا بھرا واو سنکھ تو عجیب لگتا ہے خود کو بھی سکون نہیں آتا تو اب سکون سے سو دا جاؤں گا اب بس یہاں پہ کچھن وغیرہ ساف کر کے ہم سو جائیں گے سب اور پھر جو ہے نا لیٹ ہی اٹھنے ہوگا زائری بات ہے اٹھ کے کرنا کیا ہم نے اچھا جی تقریبا جو ہے نا دس گیارہ بجے ہم اٹھ گئے تھے میں نے اٹھ کے ساری سفائیاں وغیرہ کر لی تھی اور میرا بیٹا ابھی تک سو رہا تھا اور میں نے نا بھائی سے بولا تھا پھینیاں لے آئیں سبس بس فائیاں بنانے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا گرم گرم دودھ اب اگر پھینیوں پہ ڈالے نا ایک تو مزے کی بھی ہوتی ہیں ابو شوک سے بھی کھاتے ہیں اور باقی بھی ہم سب بھی کھا لیں گے ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہوتی بس وہ پرانے بندے ہیں نا ان کو ایسی چیزیں پساند ہوتی ہیں سہری میں تو یہ پھر ان کے لئے مگوال ہی تھی ہم جو ہے نا سادے سے لوگ ہیں ہم جو چیز بنی ہوتی ہے وہ ایسی لی کھا لیں گے تو مجھے اتنی ہوشی ہو رہی تھی نا اور سب پیرنٹس کو بھی ہوتی ہوگی ہوشی جب ان کے بچے روزہ رکھتے ہیں تو ان کی ہوشی الگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو نیک کرنے اور روزہ رکھنے کی توفیق اطا کریں یہی ایج ہوتی ہے ان کو عادت پڑتی ہے آکے جا کے ہم بھی ایسی رہتے ہیں وہ بھی گر جی میرا صاف سکرا تھا میرے بچے تو کھانا کھا چکے تھے وہ گھر پہ ہی تھے باجی کے بچے اب بھی آئے تھے تو میں نے کہا میں بھی بنا کے دے دیتی ان کو کھانا ان کو میں نے اوپر بلا لیا تھا اور پھر وہ آگے تھے اوپر ان کو کھانا بنا کے دیا اور تقریباً دو بجے کا ٹائم تھا اب نماز وغیرہ پڑھ کے دوبارہ سے قرآن پڑھیں گے اور پھر جانا افتاری کی تیاری شروع ہو جائے گی تو وہ انشاءاللہ کل میں آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی کل کا بھی ہوپسو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ لازمی کریں تاکہ مجھے پتا چلیں کون کہاں سے دیکھ رہا ہے اور کس کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے تو آؤں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ